نہ کسی کی آنکھ کا نور نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ سکے میں وہ ایک مجھتے غبار ہوں کوئی گلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان پنگتیوں کے رچائیتہ بہادر شاہ زفر نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی آزادی کی پہلی لڑائی میں بھارتیوں کا نیٹتو کیا تھا اس ودروح کی شروعات ہوئی تھی دس مئی 1857 کو میرٹ میں جب بنگال لانسر کے سپاہیوں نے ودروح کر دلی کی طرف کوج کیا تھا 1857 کی گھٹناوں پر خاصہ کام کرنے والی مشہور اتحاسکار رانہ صفی بتاتی ہے انفیل رائیفل آئی تھی اور جس کے جو کارٹریجز تھے اس کو مو سے کاٹ کے اس کو بھرنا پڑتا تھا بندوخ میں یہ کہا جا رہا تھا وہ زمانے میں کہ اس کے اندر چردی ہے گائے کی اور سوڑ کی تو جو مسلمان تھے وہ بھی چھونے سے اس کو کتر آ رہے تھے اور ہندو بھی لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری رنجشیں تھیں کہ ان لوگوں کو ایک تو یہ تھا کچھ لوگوں نے اسے غدر کہا تو کچھ نے کہا جنگ آزادی 11 مئی 1857 کو سوموار تھا رمضان کا سولہ ماہ دن صبح کے سات بجے بادشاہ زفر لال قلعے میں ندی کے سامنے کے تسبیح خانے میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تب ہی انہیں یمنا پل کے پاس ٹول ہاؤس سے دھوان اٹھتا دکھائی دیا انہوں نے فوراں اس کا کارن جاننے کے لیے اپنا ہر کارہ وہاں بھیجا اور پردھان منتری حکیم احسان اللہ خان اور قلعے کی سرکشہ کے لیے ذمہ دار کیپٹن ڈگلس کو بھی طلب کر لیا چار بجے ان باغیوں کے نیتا نے بادشاہ کو سندیش بھیجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ دیوان خاص کے ہاتھے میں جمع ہو گئے اور ہوا میں اپنی بندوقیں اور پسٹولیں چلانے لگے دلی کے اس سمیے کے بڑے رئیس عبداللطیف نے گیارہ ماہی اٹھارہ سو ستاون کے اپنے روز نامچے میں لکھا بادشاہ کی حالت وہی تھی جو شطرنج کی بسات پر شہ دیے جانے کے بعد بادشاہ کی ہوتی ہے بہت دیر تک چپ رہنے کے بعد بادشاہ زفر نے کہا میرے جیسے بزرگ آدمی کی اتنی بیزتی کیوں کی جا رہی ہے اس شور کی وجہ کیا ہے ہماری زندگی کا سورج پہلے ہی اپنی شام تک پہنچ چکا ہے یہ ہماری زندگی کے آخری دن ہے اس وقت ہم صرف تنہائی چاہتے ہیں بعد میں چارلز میٹکاف نے اپنی کتاب ٹو نیشنز نیریٹیب میں لکھا احسان اللہ خان نے سپاہیوں سے کہا آپ انگریزوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور ہر مہینے بندی ہوئی تنکھا کے عادی ہیں بادشاہ کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے وہ کہاں سے آپ کو تنکھا دیں گے سپاہیوں نے جواب دیا ہم پورے ملک کا پیسہ آپ کے خزانے میں لے آئیں گے زفر نے کہا میرے پاس نہ تو فوجی ہیں نہ ہتیار اور نہ ہی پیسہ انہوں نے کہا ہمیں صرف آپ کی رحمت چاہیے ہم آپ کے لیے سب کچھ لے آئیں گے زفر تھوڑی دیر کیلئے چپ رہے تورنت فیصلہ نہ لے پانا ان کی شخصیت کا سب سے بڑا نقص تھا لیکن اس دن زفر نے فیصلہ لینے میں دیر نہیں کی اور ہاں کر دی وہ ایک کڑسی پر بیٹھے اور سبھی سپاہیوں نے باری باری سے آ کر ان کے سامنے سر جھکایا اور انہوں نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا سپاہیوں نے کلے کے کمرے پر کبضہ کر لیا اور کچھ نے تو بادشاہ نہ تو اتنے بڑے لشکر کو قابو میں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کا انتظام کر سکتے تھے لہٰذا وہ خود لشکر کے قابو میں آ گئے پھر ایک بڑی توپ داگے جانی کی آواز سنائی تھی شروع میں دلی واسیوں نے ہاتھ پھیلا کر ان باغیوں کا سواگت نہیں کیا بلکہ کچھ حلکوں میں ان کا ویروت بھی کیا گیا مشہور اتحاسکار اور مشہور پستک بسیجڈ ایٹین ففٹی سیون وائسز فوم ڈیلی کے لے خک محمود فاروقی بتاتے لوگ ناراض تھے لوگ نہیں چاہتے تھے اور یہ ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے کیونکہ اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ دلی والے جو تھے وہ انگریزوں کے خلاف لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے پر انگریزوں کے خلاف لڑائی ہر آدمی اپنے حساب سے لڑنا چاہے گا کوئی یہ نہیں چاہے گا کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں آپ کے گھر کے اوپر چالی سپاہی آ کے بیٹھ جائے جب ہم آزادی کے لڑائی ہم مہاتمہ گاندی اور کانگریس پارٹی کے ساتھ لڑ رہے تھے یا بھگت سنگھ کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے تو بھی ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ہندوستان میں جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر کوئی آچ آ جائے یا پولیس ان کے گھر پر آ جائے کہا جاتا ہے کہ ان گھٹناوں نے دلی واسیوں کے جیون میں بھاری اُتھل پھتل مچاتی تھی لیکن فاروقی کا ماننا ہے کہ تمام اُتھل پھتل کے باوجود ویوستہ پہلے کی طرح ہی قائم تھی 1857 کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ بڑی ڈس یونیٹی تھی بڑا کیاوس تھا سپاہی کوئی آرگونائزیشن نہیں تھا کوئی کنٹرول نہیں تھا کوئی سٹرکچر نہیں تھا پر میں اپنی کتاب میں یہ بات سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کنٹرول ہے آرڈر ہے سٹرکچر ہے پر ظاہر سے بات ہے اگر ڈیڑھ لاکھ شہریوں کے بیچ میں ستر اسی ہزار فوجی آ جائیں گے کچھ نہ کچھ کیاوس تو پھیلے گئیں اگر آج دلی شہر میں جتنی اس کی آبادی ہے اگر آپ تیس لاکھ سپاہی آ کے بیٹھ جائیں گے تو شہر کا کیا حال ہوگا مگر اس کے باوجود جو امیزنگ چیز ہے جو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کے باوجود اگر کمانڈر ان چیف کوتوال سے کہہ رہا ہے کہ یہ چار سپاہی جو ڈیوٹی پہ نہیں گئے تھے ان کو جا کے پکڑ لاؤ وہ چار سپاہی پکڑ لیے جاتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اور وہ مافی مانگتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت بڑا آرڈر ہے اگر آپ کو لڑائی کے مورچے پہ پانچ سو چار پائیاں چاہیے اور چار سو چار پائیاں ڈیلیور ہو رہی ہیں تو یہ ایک ڈیلیوری کا میکنزم ہے نا ہوا سے تو نہیں آ رہی ہیں کسی نے بولا کسی نے کہا کوئی گیا لے کے آیا پہنچیں اس کا پیسہ دیا گیا اور یہ تو ایک ہی مثال ہے نا کیونکہ لڑائی صرف سپاہی نہیں لڑتے ہیں لڑائی جب آپ لڑتے ہیں اور زمانے میں آج کے زمانے میں بھی آپ کو ٹاٹکی بوریاں چاہیے آپ کو پانی چاہیے آپ کو مٹی چاہیے گارہ چاہیے قلی چاہیے مزدور چاہیے تو وہ سب ایک سپاہی کے پیچھے چار مزدور ہوتے ہیں تو وہ کہاں سے آ رہے تھے بارہ مائی کی صبح تک ڈیلی انگریزوں سے پوری طرح خالی ہو چکی تھی لیکن کچھ انگریز مہلاؤں نے کلے کے باورچی خانے کے پاس کچھ کمروں میں شرن لی تھی باگیوں نے بادشاہ کے ویروت کے باوجود ان سب کو قتل کر دیا ان کے خلاف مقدمہ چلا ہے بہدر شاہ زفر کے خلاف جب مقدمہ چلا ہے تو ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ آپ نے مروایا حالانکہ زہیر دہلوی کی کتاب اگر پڑھیں جو وہ اس وقت کی آئی ویٹنس وہ وہاں موجود تھے قلعے کے اندر جب یہ اپرائزنگ ہوئی ہے اٹھارہ سو ستاون کی تو وہ کہتے ہیں بادشاہ نے بہت کہا تھا کہ یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا ہے کہ تم معصوموں کو مارو لیکن کچھ دنوں بعد ہی بغاوت کرنے والوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اور ڈلی سے کھدیڑے جا چکے انگریزوں نے واپسی کی امبالا سے آئے سینکو نے بازی پلٹی اور انگریز ایک بات پھر ڈلی میں داخل ہو گئے ستاون کے دوران تو زہر سے بات ہے شہر میں افرا تفری تھی اور کیوں نہ ہو جب اتنے بڑے پیمانے پہ آپ ایک ورلڈ پاور سپر پاور کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو یہ امید ہم نہیں کر سکتے کہ شہر میں جب کچھ اداوت چلتا رہے گا ظاہر سے بات ہے شہر میں ایک بہت زبردست دہشت کا ماحول تھا شک کا ماحول تھا لڑائی چل رہی ہے تو وہ ماحول تو ہوگا پر اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو کچھ ہوا وہ اور بھی امپورٹن تھا کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جس طرح سے شہر کا اور شہریوں کا دمن کیا گیا انگریزوں کے ہاتھوں سے کہ پورے شہر کو خدر کے باہر کر دیا گیا چھ مہینے تک ڈلی والے سب کھلے میں برسات میں اور جاڑے میں کھلے میں رہے گھروں کے گھر لوٹ لیے گئے مرزا غالب اس بات سے اتنے آتنکت ہوئے کہ انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے اپنی زندگی کے باقی کھیپ تھی وہ اٹھارہ سو ستاون میں ختم ہو گئی کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے ہندوستانی کبھی اس کانفیڈنس سے انگریزوں سے نہ مل پائے نہ بات کر پائے جو اٹھارہ سو ستاون کے پہلے ان کو موجود تھی کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے لڑائی ہندوستانی کے آخری لڑائی تھی جو وہ اپنے ٹرمز پہ لڑ رہے تھے اپنے ٹرمز پہ جو آ جاتے ہیں موں پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بہدر شاہ زفر لالکلے کی پچھوارے سے اپنی پالکی پر بیٹھ کر پہلے نظام الدین کی مزار پر گئے اور پھر وہاں سے ہمائیوں کے مقبرے پر وہاں پر اٹھارہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو کیپٹن ویلیم ہارٹسن نے انہیں گرفتار کیا بعد میں سی بی ساؤنڈرز کو بھیجے پتر میں انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا بادشاہ مرزا الہی بکش اور مولوی کے ساتھ ایک پالکی پر باہر آئے ان کے پیچھے بیگم اپنے بیٹے مرزا جوان بخت اور پتہ مرزا کلی کھاں کے ساتھ پاہر نکلیں پھر پالکیاں رک گئیں اور بادشاہ نے سندیش پھچوایا وہ میرے موں سے سننا چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخش دی جائے گی میں اپنے گھوڑے سے اترا اور میں نے بادشاہ اور بیگم کو آشوست کیا کہ ہم آپ کی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں بشرتیں آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہ کی جائے میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان کی بیزتی نہیں کی جائے گی اور ان کے سممان کو برقرار رکھا جائے گا بہدر شاہ زفر کی جان تو بخش دی گئی لیکن ان کے تین بیٹوں کو پوائنٹ بلانک رینج سے گولی سے اڑا دیا گیا بادشاہ کو لالکلے کی ایک کوٹری میں ایک سادھارن قیدی کی طرح رکھا گیا اس سمیں وہاں تینات لیفٹیننٹ چارلز گرفتز نے اپنی کتاب سیج آف ڈیلی میں لکھا ایک سادھارن سی چارپائی پر مغل بادشاہ کا آخری پرتی ندھی بیٹھا ہوا تھا ان کی لمبی سفید داری تھی جو ان کے پیٹ کو چھو رہی تھی انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے اور اسی رنگ کا سافہ پہن رکھا تھا ان کے پیچھے دو اردلی کھڑے ہوئے تھے جو مور کے پنکھ سے بنے پنکھے سے ان کے اوپر ہوا کر رہے تھے ان کے موہ سے ایک شبد بھی نہیں نکلا ان کی آنکھیں زمین پر ہی گڑی ہوئی تھی بادشاہ سے تین فیٹ دور ایک دوسری چارپائی پر ایک بریٹش افسر بیٹھا ہوا تھا اس کے دونوں طرف سنگین لے ہوئے انگریز سنتری کھڑے ہوئے تھے ان کو آدیش تھے کہ اگر بادشاہ کو بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ ترنت اپنے ہاتھوں سے انہیں مار دیں بہدر شاہ زفر کی اس حد تک بیجتی ہوئی کہ انگریزوں کے سمو کے سمو دیکھنے آتے تھے کہ بہدر شاہ زفر دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں بہدر شاہ زفر کو قید کرنے کے بعد سے لالقلے کی ایک کوٹری میں رکھا گیا تھا جہاں انگریز سیلانی آکے ان کا جیسے آپ لالقلے کو دیکھنے آتے تھے ویسی ان کی کوٹری میں آکے انہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہے بادر شاہ زفر تو جس آدمی کا جس بادشاہ ہندوستان کا دلی میں ہی یہ حال تھا وہ ظاہر سے بات ہے اس نے اپنی موت کی حسرت میں ہی باقی سال گزارے باقی وقت گزارے یہاں سے ان کو رنگون بھیجا گیا اور اسی کے آس پاس رنگون کا بادشاہ کو وہاں مہاراشر بھیجا گیا رتنا گری میں تو یہ انگریزوں کی دنیا بر کی حکومت تھی کہ بادشاہوں کے تجارت ادھر سے ادھر ہو رہی ہے تو اب اس میں افسوسناک ہے اور دردناک ہے وہ جو آخری ایام ان کے ہیں کہ دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے آر میں ہے کتنا بدنصیب زفر دفن کے لیے پر اب وہ جو کچھ بھی ان کے اوپر گزرنی تھی میرا خیال ہے وہ ستاون کے دوران اور اس کے فوراں بعد گزر چکی تھی اس سے برا کیا ہوگا کہ آپ تیموریا جانشین کو بادشاہ ہندوستان کو آپ نے ایک کوٹری میں سامنے رکھا ہوا ہے کہ انگریز بچے عورتیں آ رہی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اچھا چاہیے تھا بادشاہ اتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے ریحان فدل بی بی سی ڈلی موسیقی موسیقی